دوستو، اس دنیا میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں ایک آسان اور دوسرا مشکل آسان وہ جسے کوئی بھی کر سکتا ہو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہر روز کرتے ہوں، کر سکتے ہوں یا کر چکے ہوں اور مشکل وہ جسے کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہ ہو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک ہی کر سکتا ہو جسے کرنے کے لیے بڑی ہمت، محنت، کوشش، بہادری اور بہت بڑے ظرف کی ضرورت ہو میراج کا یہ ویڈیو آسان اور مشکل کا بہت بڑا فرق آپ کو سمجھا دے گا اگر یہ آپ کے سوچنے کے انداز کو بدل کر سیدھا دل پر دستک دے تو کمنٹس میں لکھ کر بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اب تک سب سے اچھا اور مشکل کام کون سا کیا ہے ویڈیو کو لائک کر کے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دل پر دستک ہوتی رہے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو ایک بستی میں ایک بہت ہی نیک اور رہم دل شخص رہتا تھا جو ہر روز بہت سے نیکی کے اچھے اچھے کام کرتا اور بستی کے سب لوگ بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے ایک دن وہ شخص کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ نیکی کا کوئی ایسا بڑا عمل کرے جسے کرنا بہت ہی مشکل کام ہو جو ہر ایک کی بس کی بات نہ ہو اس نے بہت سوچا مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا بالاخر ایک دن فقیر کے پاس جا پہنچا اور وہاں اپنے دل کی بات کہہ ڈالی کہنے لگا بابا مجھے نیکی کا کوئی ایسا عمل بتاؤ جسے کرنا بہت ہی مشکل کام ہو جو ہر کسی کے بس کی بات نہ ہو بابا نے اس شخص کی طرف دیکھا اور مسکر آ کر بولے اس کہانی کو گھر سے سننا تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا ایک بوڑے شخص کے تین بیٹے تھے ایک دن اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر اپنی ساری نقدی اور جائے داد مساوی تقسیم کر دی مگر ایک انتہائی قیمتی ہیرہ اپنے پاس ہی رکھا جبکہ تینوں کی نظریں اس ہیرے پر تھیں بوڑے نے اپنے تینوں بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا میں یہ قیمتی ہیرہ اسے دوں گا جو میری زندگی کے بقیہ دنوں میں سب سے اچھا اور مشکل ترین نیکی کا کام کرے گا کچھ ہی عرصے کے بعد سب سے بڑا بیٹا باپ کے پاس آیا اور اپنی نیکی بیان کرتے ہوئے بولا ایک شخص نے پچاس لاکھ روپے بطور امانت میرے پاس رکھے جس کا اس کے پاس کوئی گواہ نہ تھا جب وہ واپس آیا اور اس نے مجھ سے اپنی امانت طلب کی تو میں نے اس کے پچاس لاکھ روپے اسے واپس کر دیے اگر میں چاہتا تو انکار کر دیتا اور وہ کمزور شخص میرا کچھ بگار نہیں سکتا تھا اس سے بڑا اور مشکل نیکی کا کام اور کیا ہو سکتا ہے اس کام کے عوض مجھے وہ ہیرہ دے دیا جائے بڑے باپ نے ہس کر کہا نیکی کا یہ ایک معمولی کام ہے زیادہ سے زیادہ تم ایک گناہ سے بچ گئے اگر میرے دوسرے لڑکوں نے میری زندگی میں اس سے زیادہ اور مشکل کام نہ کیا تو مرتے وقت یہ ہیرہ تم کو دے دیا جائے گا چند روز بعد دوسرا بیٹا بڑے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ ہیرہ طلب کیا باپ نے پوچھا کس نیکی کے عوض تو لڑکا بولا دریہ نہائیت تگیانی پر تھا اتفاقاً ایک بچہ پل پر سے دریہ میں گر گیا اس کے ماں باپ اور موقع پر موجود سینکڑوں لوگوں میں سے کسی کو اسے نکالنے کا حوصلہ نہ ہوا مگر میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس بچے کو زندہ اور سلامت دریہ سے نکالا اس سے بڑھ کر نیکی اور قربانی کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے باپ بولا ہمدردی اور انسانیت کا یہ ایک معمولی واقعہ ہے اگر تیسرے بیٹے نے میری زندگی میں اس سے بڑا اور مشکل نیکی کا کوئی کام نہ کیا تو میں یہ ہیرہ تمہیں دے دوں گا چند روز کے بعد تیسرا بیٹا باپ کے پاس آیا مگر دوسرے بھائیوں کی طرح ہیرے کی طلب نہ کی اپنی نیکی بیان کرتے ہوئے بولا بابا جان میں نے اپنے ایک ایسے جانی دشمن کو دیکھا جو ہر وقت مجھے مارنے اور نیچہ دکھانے کے لیے سازشیں کرتا رہتا ہے وہ شراب کے نشے میں ایک بلند پہاڑ پر بے ہوش پڑا ہوا تھا اگر وہ ذرا سی کروٹ لیتا تو اس بلندی سے نیچے گہری کھائی میں جا گرتا میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اپنی کمر پر لاد کر رات کی تاریکی میں اسے اس کے گھر چھوڑایا ایسا کرتے ہوئے میں نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھاپ لیا تاکہ اگر وہ ہوش میں آ جائے تو میری صورت پہچان کر شرمندہ نہ ہو بوڑے نے فوراً اپنے اس بیٹے کو گلے سے لگایا اور وہ ہیرہ بھی یہ کہتے ہوئے اسے دے دیا تمہاری یہ نیکی ہر ایک کے بس کی بات نہیں یہ واقعی بہت مشکل اور بڑا عمل ہے ایسا کرنے کے لیے صرف ہمت اور بہادری نہیں بلکہ بہت بڑے ظرف کا ہونا بھی ضروری ہے فقیر بولا اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھائی کرتا ہے مگر بروں کے ساتھ اچھائی کر جانا بہت بڑا عمل ہے اپنوں اور دوستوں سے تو ہر کوئی بھلائی کرتا ہے مگر دشمر کے ساتھ نیکی کر جانا بہت بڑا عمل ہے بے شک نیکی وہی بڑی ہوتی ہے جو دشمنوں اور برے لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے عمل وہی عظیم ہوتا ہے جس میں دکھاوا شامل نہیں ہوتا اور انسان وہی لائک تحسین ہے جو نیکی اور بھلائی کرتے وقت دوست اور دشمن کی تمیز نہیں کرتا بے شک یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے جسے کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہے تو اسے لائک کر کے کمنٹس میں لکھیں آپ نے اپنی زندگی میں اب تک بھلائی اور نیکی کا سب سے مشکل کام کونسا کیا ہے میری باتیں اگر آپ کے دل پر دستک دیتی ہیں تو انہیں شیئر کر کے اس دستک کا جواب ضرور دیا کریں اور اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اب تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے اللہ ہو آپ سب کا ہامی و ناصر عزیر رشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ